اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے دجال کے ظہور کی اور دجال کون ہیں کہاں ہیں دکھتا کیسا ہے اور ہے کہاں اور وہ آ کر کیا کچھ کرے گا بہت کچھ بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا ناظرین یاد رہے کہ قیامت کی ایک بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے احادیث مبارک میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرائیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں اس کا حال یا اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے اس کو بھی بیان فرمایا ناظرین بڑی ہی دلچسپ آج کی ویڈیو ہے اور بہت عبرتناک بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں ناظرین یہ کس واقع کی بات ہو رہی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ذلخویسرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی اس شخص کا نام خرکوس بن زبیر ہے اور یہ شخص خارجیوں کا بانی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذلخویسرہ نے کہا یا رسول اللہ عدل کیجئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے خرابی ہو کہ میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلے سے نہ اترے گا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے ناظرین اس گستاخ کی اس بدبخت کی گستاخی دراصل اس بدترین فتنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جس نے بعد میں امت مسلمہ میں زبردست انتشار پیدا کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کو چیلنج کرنے والے یا اتھارٹی آف اسلامی ریاست کو چیلنج کرنے والے باغی در حقیقت اس کے ساتھی تھے جنگ سفین کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر خرابی سے بچنے کے لیے تحکیم یعنی فالسی کے راستے کو اپنایا کہ چلو بیچ میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو پہلے تو خوارج نے اس کی حمایت کی مگر جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو یہ خوارج اس کو رد کرتے ہوئے مولا علی کے نشکر سے بھی نکل گئے ناؤز باللہ یہ آپ کو کافر کہنے لگے اور باغی گروہ تیار کر کے جہاد کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امت مسلمہ کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اراغ کے ایک علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہر کو بھی چھوڑ دیا اور جنگلوں میں سہراؤں میں پہاڑوں میں گھات لگا کر بیٹھ گئے جہاں وہ اپنے مخالفین کو پکڑ کر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے اور انہیں قتل کر دیتے تھے ان کی سرکشی بڑھی تو مولا علی نے صحابہ کرام کا لشکر لیا اور ان خوارج کے خلاف جنگ جیت لی اور انہیں شکست دے دی جب مولا علی کے لشکر نے خوارج کو ختم کر دیا تو آپ نے فرمایا اس نشانی والے آدمی کو بھی تلاش کرو اس کی نشانی بتائی لوگ گھومنے لگے لیکن وہ نہ ملا تو آپ نے پھر فرمایا کہ انہیں جا کر پھر تلاش کرو خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے یہ بات انہوں نے دو یا تین مرتبہ کہی پھر لوگوں نے ایک کھنڈر سے اس نشانی والے بندے کی لاش کو ڈھونڈ لیا مولا علی کے سامنے رکھی عجب نشانی تھی کہ وہ جس کا ایک ہاتھ عورت کی پستان جیسا تھا بہرحال امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور حمدِ الہی بجا لائے کسی شخص نے کہا آپ کے ساتھی نے کہا کہ ہم تھے جس نے اس خوارج کی نجاست سے زمین کو پاک کیا وہاں امیر المومنین نے جملہ فرمایا اور یہ جو پورا واقعہ سنانے کا مقصد ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات دجال کی ہو رہی ہے اور یہ خوارج کے ذکر کیوں شروع ہو گیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ختم ہو گئے ہرگز نہیں ان میں سے کچھ ماں کے پیٹ میں ہیں کچھ باپ کی پیٹ میں ہیں جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا دوسرا سر اٹھائے گا یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا ناظرین دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے لیکن روح زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات بھی کی ہے جی ہاں اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا کیا دیکھا انہوں نے کیا سنا آئیے پوری بات آپ کو بتاتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا واقعہ بتایا ایک مرتبہ پیارے آقا اچانک آپ نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے یہ وہ ٹائم تھا جس میں عموماً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نہیں دیا کرتے تھے صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پیارے آقا اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے ایک ایسی خبر سنائی گئی ہے جس کی خوشی میں آج میں نے دن کو آرام نہیں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو کچھ آرام فرمایا کرتے تھے کہا وہ بھی میں نہیں کر سکا اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کر لیا جائے بات یہ ہے کہ تمیم الداری نے مجھے بتایا کہ وہ تیس افراد تھے ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور طفان آ گیا وہ بھٹک گئے تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج گروب ہونے کے وقت نامعلوم جزیرے پر پہنچے انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ اس نے کہا نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنو گا تم اس بت خانے میں جاؤ وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہا ہے وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی اور بتائے گا بھی پھر وہ صاحب اندر چلے گئے اور ایک شخص سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ شام سے ہیں اس نے کہا کہ عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہو رہا تھا اس کا کیا حال ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا صحابہ نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں اقتداء میں ان کی مخالفت ہوئی لیکن اب تو پورے عرب پر غالب ہو گئے ہیں اور سارا عرب ایک دین ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے اس نے کہا اچھا زاغر کے چشمے کا کیا حال ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہیں لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اس سے کھیتی بھاڑی بھی کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ امان اور بسان کی خجوروں کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ اس سے ہر سال پھل آتا ہے یہ سن کر اس شخص نے تین چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں انک آئیے ہم وہ باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں جو کوئی مسلمان مکہ یا مدینہ میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا کیونکہ دجال ہرمین تیبین میں داخل نہیں ہو سکے گا کہ جو مسجد اقصہ یا مسجد تور میں ہوگا وہ بھی فتنے دجال سے بچ جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت قحف کی پہلی دس آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ناظرین آپ بھی سورت القحف کی پہلی دس آیات یاد کر لیں اس کو یاد کر لیں پھر آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے علماء اور اہل حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بیان کی اور فرمایا کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے کیونکہ دجال اکثر دہاتوں میں جائے گا ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی تسبیح اور تکبیر اور ایمان پر ثابت قدمی اور سبر سے بھی دجال سے بچا جا سکتا ہے اگر وہ کسی کو اپنی آگ میں بھی پھینکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے کیونکہ وہ آگ اس پر سلامتی والی ہوگی یعنی گلزار ہو جائے گی یا اللہ اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمانا آمین یارب